اسلام علیکم ویورس رامسی ربیل اگام کے نیکس ٹانویل اپسوٹ میں آپ دیکھنے جارے ہیں کہ اپنان کبھی بھی رمشا کی شادی شانی سے نہیں ہونے دینا چاہتا علیزے کہتی ہے کہ تم آخر جاتے کیا ہو رمشا جب اس گھر سے جا رہی ہے تمہیں تو اس بات سے کسی قسم کا فرق نہیں پڑنا چاہیے تم تو خود کہتے ہو کہ رمشا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں یہ بات سنکر اپنان بہت ہی زیادہ حصے میں آجاتا ہے اور علیزے کو کہتا ہے کہ رمشا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف میں ہوں میں اب اس کی زندگی برباد ہونے نہیں دوں گا یہ بات سنکر علیزے کہتی ہے کہ تمہارا کہنے کا کیا مطلب آخر تم کیا چاہتے ہو اب وہ اس گھر سے جا رہی ہے اسے جانے دو اب تم ایسی ویسی کوئی بات کر کے اپنی زندگی میں کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہو میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سنکر اپنان کہتا ہے کہ وہ کتنی مجبور ہے جس شخص کی شکل بھی وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی اب اسی سے شادی کے لیے وہ ہانک کر رہی ہے یہ بات سنکر علیزے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہو وہ اب وہاں واپس جانا چاہتی ہو یہ بات سنکر ایک بار پھر بڑے ہی اسے سے علیزے کہتی ہے کہ جو بھی ہے لیکن اب تم رمشا کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں سوچو گے اب وہ اپنے کزن سے شادی کر کے اس گھر سے جا رہی ہے اسے جانے دو افنان کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں کبھی بھی رمشا کی شادی شانی سے نہیں ہونے دوں گا یہ بات سنکر علیزے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے علیزے کہتی ہے کہ تمہارا کہنے کا کیا مطلب تم آخر کیا سوچ رہے ہو مجھے بھی تو پتہ چلے ایسی بات تمہیں نہیں سوچنی چاہیے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلمہ اپنے بیٹے شانی کو کہتی ہے کہ اب میں نہیں چاہتی کہ رمشا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی زیادی ہو رمشا اب بدل چکی ہے تو تمہیں بھی اب بدلنا چاہیے بیٹا میں نہیں چاہتی کہ اب اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی ویسی بات ہو تمہیں اب رمشا سے اب ماضی کی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے یہ بات سنکر شانی کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے کتنی زلط کا سامنا کرنا پڑا سلمہ کہتی ہے کہ رمشا کے سکر میں آنے کے بعد اگر تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو بہت برا ہوگا میں نہیں چاہتی کہ اب اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو باپ کا ناسایا سر پر ہے ماں بھی چلی گئی اب میں اس کی ماں بھی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو اگر تم ایسی کوئی بات سوچو گے تو بہت برا ہوگا یہ بات سنکر شانی بھی اب بہت ہی سیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ جو کچھ رمشاہ نے میرے ساتھ کیا کیا میں بھول جاؤں جس طرح مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑا میرے دوست بار بار یہ بات کر کے مجھے ستاتے ہیں یہ بات سنکر سلمہ کہتی کہ جو کچھ بھی ہوا ایسا میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا اب جو کچھ ہو رہا ہے بس اب اس بات کو سوچو کہ اب وہ اس گھر میں آ جائے گی تم ایسی کوئی بات دھوراؤگے نہیں آنے والی اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہیں کہ افشاہ ایک بار پہ رمشاہ کے پاس جاتی ہے رمشاہ کو کہتی ہے کہ تم اپنے کزن سے ہی شادی کرنا چاہتی ہونا تو بس اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب تمہاری زندگی میں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا رمشاہ کہتی ہے کہ اب آپ لوگوں کو میرے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں اس گھر سے جا رہی ہونا آپ لوگ بھی تو یہی جاتے ہیں اس لئے اب میرے بارے میں سوچنا آپ چھوڑ دیں میں جو بھی ہوں لیکن اپنی زندگی میں خوش ہوں یہ بات سن کر افشاہ کہتی ہے کہ آخری بار میں تمہیں سمجھانے کے لئے آئی ہوں افنان اور علیزہ سے دور رہو میں نہیں چاہتی کہ اب میری بیٹی کی زندگی میں تمہاری وجہ سے کچھ بھی غلط ہو اگر کچھ بھی ایسا ویسا ہوا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی یہ بات سن کر ایک بار پھر علیزہ کے بارے میں رمشاہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی اس کا برا نہیں چاہا میں قاسم صاحب کو صاف کہہ چکی ہوں کہ میرا افنان سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں اور نہ ہی میں کوئی ایسا تلق رکھنا چاہتی ہوں اب آپ کو میرے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے افشاہ کہتی ہے کہ آخری بار میں تمہیں بتانے کے لئے آئی ہوں اگر تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی زندگی میں ذرا بھی خلل آئی تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گی یہ سب کچھ آپ آنے والی اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں